ویلکم ٹو آور چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما سیرل کفارہ بہت ہی اچھا ڈراما بنجی پنیکس ٹانبل اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلمان ستارہ کو کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی زہیب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں سلمان تم ایسا کیوں کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرا بھائی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تمہارے بھائی نے نہیں لیکن تمہارے شہر جو کچھ میرے ساتھ کر چکا ہے میں اپنے خاندان میں بے عزت ہو چکا ہوں میرے گھر والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو تمہاری وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہوا ہے یہ بات سن کر ستارہ سلمان کو کہتی ہے کہ میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا تم نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی سلار مجھ سے محبت کرتا ہے اور سلار ہون میرے بیچ اب کسی قسم کی تمہاری وجہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی اور میں نہیں چاہتی کہ آئندہ زہب کو تم ملو میرے بھائی سے تم جتنا دور رہو کہ وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا نہیں رہ سکتا اس کا تو میں وہ حال کروں گا کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا جس طرح تم نے میرے ساتھ کیا یہی سب کچھ اب تمہارے بھائی کو برداشت کرنا پڑے گا تم تک تو میں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ تمہاری حفاظت کے لیے سلار ہے لیکن تم اپنے بھائی کو مجھ سے کیسے بچا پاؤگی یہ بھائی سن کر بڑے ہی غصت سے ستارہ کہتی ہے کہ سلمان تم مجھے نہیں جانتے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ان دمکیوں سے میں ڈر جاؤں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ میرے بھائی کے معاملات سے تم جتنا دور رہو کہ وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا آنیول اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ نمی جو کہ پہنچ جاتی ہے کاسم کے باز کاسم کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کاسم میں تم سے محبت کرتی ہوں ماضی کو بھول جاؤ ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے یہ بازون کر ایک بار پھر بڑے ہی غصت سے کاسم کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے جو کوئی تم میرے ساتھ کر چکی ہو اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا تم سے محبت کروں گا تو ایسی بات نہیں ہے میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف نفرت ہے میں تو صرف تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا شاید میرا بدلہ اب پورا ہو چکا ہے نمی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں کبھی بھی اب ایسا نہیں چاہتی خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو میں تم سے محبت کرتی ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصہ سے قاسم کہتا ہے ایسا نہیں ہے اب ہمارے بیچ ایسا کوئی تلق نہیں ہو سکتا نمی میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی بھی تم میرے سامنے آؤ جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہاری شکل سے بھی نفرت کرتا ہوں خدا کے لیے قاسم اب سب کچھ بول جاؤ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا مانتی ہوں لیکن اب میں تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گی میں تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی میری پہلی اور آخری بات مان لو یہ بات سن کر بڑے ہی غصہ سے قاسم کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس وقت ستارہ نے بھی چیک چیک کر سب کو کہا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں لیکن اس کی کسی نے بھی کوئی بات نہیں مانی تھی لیکن اب جو کچھ تم کر چکی ہو اب یہاں سے چلی جاؤ دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ دبیس کرن سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو تمہیں اس طرح مجھے بے فکوف نہیں بنانا چاہیے تھا دبیس کہتا ہے کہ تم جیسی لڑکی کا ایسا ہی حال ہونا چاہیے کرن جیس نے ستارہ کی زندگی برباد کر دی ستارہ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی زندگی میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا دبیس جو کہ کرن کا استعمال کر رہا تھا کرن کو بیپ کو بنا رہا تھا کرن کہتی ہے کہ ایسا مت کرو میں تم سے محبت کرتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں تم سے محبت نہیں کرتا میں تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کا ایسا کوئی بھی تلق ہو میں تم سے نفرت کرتا ہوں یہ تم غلط کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں مجھے اب تمہارے ساتھ رہنا ہے میں نہیں چاہتی کہ تم ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو تم میری محبت کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دوگے دعویس کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھوں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کیرن جو کہ بار بار کہتی ہے جس کے بارے میں دعویس صاحب کہہ دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے پیچھ اب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سیتارہ مہرین بیگم کے پاس جاتی اور مہرین بیگم کو کہتی ہے کہ آپ لا کوشش کر لیں کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں سلار کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی میں سلار کے نکاح میں ہوں اور سلار کے بغیر نہیں رہ سکتی مہرین کہتی ہے کہ جب سلار خود ہی تمہیں اس گھر سے نکال دے گا تب تو تم اس گھر سے چلی جاؤ گی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو ایسا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اگر آپ لوگوں کے فیصلے کے خلاف جا کر وہ مجھ سے نکاح کر سکتا ہے تو وہ میری خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے میں نہیں چاہتی کہ اب ویسی ویسی کوئی بھی بات ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہرین بیگم جو کہ اب بہت ہی سیادہ پریشان ہے مہرین نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے وہ تو ستارہ کو اس گھر سے نکال دینا چاہتی ہے لیکن ستارہ شاید اب اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی ستارہ تو شاید ہمیشہ سلار کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی مہرین بیگم کا خواب تو اب شاید کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا وہ تو ستارہ کو اپنی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی وہ تو چاہتی تھی کہ سائبہ اس گھر میں آ کر رہے گی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ